سیریز کی شروع اپنے اپنے ہیرو کو دکھائے جاتا ہے وہ ایک کیک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تب ہی اس کے دروازے پر ڈور بیل بچتی ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے تب بار سے تین گنڈے آ جاتے ہیں اسے ماننے کے لئے اور اپنا ہیرو کنپو مات رہی وہ اکیلہ تینوں پر باری پڑتا ہے ان تینوں کو مات آتے ہیں اسی چکر میں اس کا کیپ بھی خراب ہو جاتا ہے ان تینوں گنڈوں کی لاز کو ٹھکانے لگانے کے لئے دو لوگوں پر بولاتا ہے وہ دونوں کرائم کرنے میں اور چھپانے میں بہت ہی مائیر ہیں تب ہی تھوڑی ڈیر بار ہیرو کے پیتا کی انٹری ہوتی ہے جو ایک انڈرورڈ کا ایک آدمی ہے وہاں کے سبھی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنا سوزاؤ دیتا ہے تب ہی اس کو دوسری بیڈنگ سے کوئی گولی مار دیتا ہے تب ہیرو کے پیتا کو ہسپیٹر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی جان بچا لی جاتے ہیں پر پروبلمیں ہوتے ہیں کہ وہ کومہ میں چلا جاتا ہے تب ہی آگے ہمیں پیشے بندک اور کچھ آدمی دکھائے جاتے ہیں وہ ایک گینگ وار کی تیاری کرنے میں لگے تھے اپنا ہیرو چارلز اپنے پیتا کے وعدے کو نبانے کے لیے اپنی ماں اور بائی کو بچانے کے لیے جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایلے میں ایک ٹیکسی ڈائیو دکھائے جاتا ہے بروس ہے جو چارلز کا واہ ہے اس کی گاڑی میں دو لڑکی آتے ہیں اور اولٹی کر کے چلی جاتی ہیں ان کو چھوڑ کر وہ اپنے گھر جاتا ہے اور سو جاتا ہے بروس اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ایک ہسپیٹل کی نرز ہے نیکس مورننگ بروس اپنے سکول جاتا ہے اور اپنے ٹیس کمپلیٹ کر کے باہر اپنی فیش جمع کروانے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیشو کی کمی ہے وہ اپنے پیشو کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کا دوست ایک چھوٹا مٹر ڈرگ ڈیلر ہے جب بروس اپنے پاس 5000 ڈالر مارکتے تھے تو اس کے ایک اس کے موں سے دھوہ نکل جاتا ہے جب اس کا دوست اس سے پوچھا ہے کہ اس نے سارے پیشو کہاں اڑا ہے تو وہ اسے اپنا سارا پیشو ایلک ایک ایمپرو کلاس میں لگا دیا ہے اور وہ پیشو اس کے سکول کے فیش کیے تھے اور اب وہ پیشو نہیں ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا دوست کہتا ہے کہ اس کے پاس پیشو کم اور مال زیادہ ہے اگر پیشو چاہے تو میرے ساتھ آجا پر بروس ایک بار منع کر دیتا ہے ایک راپ نے 5000 ڈالر کی لرائز میں وہ آ کر دیتا ہے آگے چارلز کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک پلین سے اُٹرتا ہے تب اس کے اوپر ایر وستش نظر رکھتی ہے وہ اپنے لوگوں کو انفرم کر دیتے کہ چارلز وہ ایلے میں آیا ہے کچھ دیر بار چارلز ایک ریسٹورین میں جاتا ہے بعد میں اپنی ماں کے گھر پہنچتا ہے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے اس لئے پیچھے کے دروازے سے اندر چلا جاتا ہے جب وہ کچھر میں پہنچتا ہے تب اس پر حملہ ہوتا ہے کلرر اسے پہلے سے ہی گھر میں تھا پھر ان دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور چارلز اس پر اچھی دھولائے کرتا ہے چارلز کا آر ایک وار اس پر بھاری پڑتا ہے چارلز اسے دونوں آتوں کو چھوڑی گوسا دیتا ہے اور اسے سیگریٹ پلاتا ہے اور خود بھی پیتا ہے چارلز تھوڑی پوچھتا ہے پر وہ جواب نہیں دیتا تو چارلز اسے بھی مار دیتا ہے تھوڑی تیرے بار چارلز کی ماں آ جاتی ہے اور چارلز کو دیکھ کر وہ شوک ہو جاتی ہے اور اسے پھر اسے مرے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہیں اور گھر کی آلت کو دیکھتے ہیں چارلز کو پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا پھر چارلز سب کچھ سمجھاتی ہے پھر وہ دونوں مللہ گھر کی صفحہ کرتے ہیں تب ہی چارلز اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اس کے پیتا کو گولی لگی ہے اور وہ کومہ میں چل گئے ہیں چارلز کہتا ہے کہ چارلز کہتا ہے یہ سب سلیپی چین کا یادرہ ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے پر اس کی ماں منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں کہوں گی تب کرنا پھر چارلز کو صفحہ کرنے کے لیے بیش دیتی ہے پھر چارلز اپنے بھائی کی پوٹو دیکھتے اور پوچھتے ہیں کہ اس کو ہمارے بارے میں کچھ پتا ہے پھر اس کی ماں اسے منہ کر دیتی ہے پھر چارلز وہاں سے بینہ کھانا کھائے چلا جاتا ہے تب آگے پب میں بروس اور اس کا دوست دیکھاتے ہیں وہ دروں ڈرگ لیلر گینگ کو ملنے جاتے ہیں وہاں پر بہت سارے گینگ میمبر ہوتے ہیں میں اس کی مین لیڈر ہے وہ سب ہی کو ٹرک دیتی ہے اور بیکواتی ہے بروس اسے آمیں آم پر دیتا ہے اور ہاں سب ہی گینگ میمبر پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور بروس کا دوست اسے ٹرک کا پیکٹ ہما دیتا ہے وہ دروں ڈرگ بیچنے باہر جاتے ہیں اسی پب میں چارلز بھی آتا ہے جب ایک لڑکی چارلز کو ڈانس کرنے کے لیے دھکا مارتے ہیں تو چارلز اپنے پائے بروس سے زا کے ٹکراتے ہیں بروس اس ٹرک کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے چارلز اور بروس کو پتا نہیں کہ وہ اس کا پائے ہے چب وہ اس کو گھر واپس لے جاتا ہے تب میو کی گینگ اسے چارلز کو پکڑ لیتے ہیں پھر ٹھوڑی دیر بعد وہ میو آتی ہے بروس اور چارلز پوچھ تس کرتی ہے اور چارلز اسے بتاتا ہے کہ وہ کوئن ہے اور بروس اس کا بھائی اور میو اس کی آئیڈی چیک کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میو ایک سب سے بڑی ٹرائٹ گینگ کا ایک مین میمبر ہے پر چارلز باتو باتو میں میو کو بھی خریدنے کی بات کرتا ہے پر میو منع کر دیتی ہے اور وہ اسے ماننے کی کوشش کرتی ہے چارلز ان کو مارتا ہے پر ان کے بھائی کی وجہ سے وہ مار کھاتا ہے اسے ماننے کے لئے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تبھی چارلز میو کے سارے میمبر کو مارنا سرو کر دیتا ہے تبھی دوسرے لوگ دیور کے بوم لگا کر اندر آتے ہیں چارلز اور اس کے بھائی کو ماننے کے لئے پر میو اسے ایک آدمی کو مار دیتے ہیں پر دوسرے آدمی میو کو مار دیتا ہے اور بروس اپنے بھائی کو لے کر اپنے دوست کی کار میں گھر پہنچ جاتا ہے تب ہی اس کی ماں وہ ایک تیت بوڈی کو کٹنے کی تیاری کر رہی ہے